وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ہائیوے پر سارے تیسے لگا دیئے گئے اور کسی ادارے پر توجہ نہیں دی گئی ایک سال میں فریڈ ٹرینز کو بیس کر دیں گے خواہش ہے اسی طرح چین ہی نہیں بلکہ ٹرکی کے ساتھ اور روس کے ساتھ ہم جائنٹ وینچر کرنے لگے ہیں ہم کیوں یہ ویگنیں اور یہ پسنجر ٹرینیں باہر سے مگائیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوکو موٹو بھی رسال پر میں بلائیں راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے کہا کہ خواہش ہے چین کے بعد روس اور ترکی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کوچس باہر سے مگوائیں ہماری کوشش ہوگی سب کچھ یہاں تیار ہو آٹھ نو ماہ میں بیس ٹرینیں چلائی ہیں اور ان کے لیے کچھ درامت نہیں کیا وزیر ریلوی نے کہا کہ فریڈ کا ٹارگٹ ابھی پورا نہیں کر سکے مسافی ٹرینوں سے زیادہ کمایا ہے ایک سال میں فریڈ ٹرینوں کو بیس کر دیں گے ہم نے آٹھ سے بارہ فریڈ ٹرینیں کی ہیں انشاءاللہ ایک سال میں یہ بیس کریں گے میں نے کل وزیر آزم صاحب سے کہا ہے کہ ریلوی کے مزدوروں کو کلرکوں کو اور سرکاری درجہ پانچ تک کے ریلوی میں تو میری خواہش ہے کہ تمام لوگوں کا ایک گریڈ بڑھ جائے جب غریب کی باری آتی ہے تو ہر حکومت یہ کہتی ہے خزانہ خالی ہے شیخ رشید احمد نے کہا کہ کل وزیر آزم سے درخواست کی ہے کہ پانچ درجہ تک ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیں جب غریب کی باری آتی ہے تو ہر حکومت کہتی ہے خزانہ خالی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں آرام حرام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام حرام ہے ہماری ایسے لوگوں کے خلاف جنگ جاری کہ آرام حرام ہے لیکن بعض لوگ ریلوی میں کہتے ہیں کام حرام ہے وزیر ریلوی نے کہا کہ آرمی چیف سے درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس فریڈ ٹرینئے نہیں ان کا شکر گزاروں انہوں نے ہماری درخواست منظور کر دی شیخ رشید احمد کے مطابق آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوا نے کہا پندہ سے بیس فریڈ ٹرینئے ٹریک پر نہیں آئیں گے مشیرتے